عوام جب کسی شخصیت کو اپنی پسند کا خطاب ادا کرتی ہے تو یہ خطاب ہی اس شخصیت کا نام بن جاتا ہے جیسے ہی قائد عاظم کا ذکر ہو تو فوراً بانی پاکستان محمد علی جنہ کا نام ذہن میں آتا ہے آج کوئی بھی محسن پاکستان کہے تو فوراً ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے جو پاکستانی قوم کی امتہائی محترم ترین اور ہر دل عزیز شخصیت ہے ان کے انتک محنت، ہنرمندی اور ملک کے لیے دل سوزی نے ہمیں دشمنوں کو برابری کے سطح پر دیکھنے کا موقع دیا ہے ہر سال مائی کی اٹھائیس تاریخ کو پاکستانی قوم یوم تقبیر بناتی ہے جب چھبیس برس قبل اس دن پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں ایٹمی دھماکوں کے ذریعے بھارت کو دندان شکن جواب دیا تھا ان دھماکوں کے بعد پاکستان نے اسلامی ملکوں کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت ہونے کا عزاز حاصل کیا اسی دن کو یوم تقبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب بھی یہ دن آتا ہے تو محسن پاکستان اور محسن ملت اسلامیہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی لا زبال خدمات کو ضرور یاد کیا جاتا ہے ہر پاکستانی انہیں ایسا قومی ہیرو سمجھتا ہے جس نے عزلی دشمن بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی قومی سلامتی اور دفاع کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا دیا تھا یہ ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کی بات ہے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کو خود خط لکھ کر پاکستان کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنانے کے لیے اپنی خدمات فرہب کرنے کی پیشکش کی صرف وقت نے عزیز سے محبت اور اسے مضبوط و مستعقم دیکھنے کی خواہش میں پاکستان آنے کا فیصلہ کیا انیس سو چوہتر میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے بعد پاکستان کی حوالے سے اس کا رویہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا وقت نے عزیز نے ڈاکٹر ایکیو خان اور دوسرے سائنسدانوں کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں چند سال میں ہی یہ کامیابی حاصل کر لی تھی اور ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ انیس سو اٹھانوے میں بھارت کی طرف سے دوبارہ دھماکوں کے بات کیا گیا یاد ہے وہ جذبہ جو ہم نے جھگایا تھا بنا کر ایٹمی قوت دشمن کو ہلایا تھا حقیقت ہے کہ آج یوم تقبیر بناتے وقت ہمیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین ایک مرد باکمال تھے عبدالقدیر خان اپنے وطن کی ڈھال تھے عبدالقدیر خان ایسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کوئی شکیل لا ری بے مثال تھے عبدالقدیر خان موسیقی